اگر وہ انحتاط آیا ہے تو بس عرض کرراہ تھا کہ اگر ہم سب کو خطاکار سمجھتے ہیں تو اس میں اپنی ذمہ داریوں کو دیکھیں کتنا ہم نے توجہ دی مالی اعتبار سے کیا ہم نے ضرورتیں پوری کی ہیں پیسے کے اعتبار سے کیا ہم نے ضرورتیں پوری کی ہیں اپنے بچوں کو بھیجنے کے بچے کیا ہم نے ضرورتیں پوری کی ہیں اتنے بڑے شہر میں آج کتنے بچے مدرسوں کے جانب جا رہے ہیں اگر یہ نوبتیں آئی ہیں یہ انہتاعت آیا ہے تو ہم بھی اس میں برابر کے شریک ہیں ایسا نہیں ہے کہ تنہا کسی ایک فرد کو ہم ذمہ دار سمجھیں نہیں آج ہم سب کا از فریضہ ہے کہ کم از کم یہ سوچیں کہ ہمارا دین باقی رہے ختم کی آزاداری میں جب حقوق کی بات تھی کل بھی انشاءاللہ عرض کروں گا کہ بہت سے تفصیلات ہیں حقوق میں مومنین کے حقوق ہیں لوگوں کے حقوق ہیں اقسام ہیں اہلِ بیت کا بھی حق ہے اور بالخصوص ذاتِ باری کا جو سب سے اہم حق ہے سب سے بڑا حق ہے لیکن دنیا میں سب سے آدھا حقوق ہی پامال ہوئے ہیں اور جس کا سب سے پہلا حق تھا کائنات میں نبی کا اللہ کے بعد سب سے آدھا اگر حق پامال ہوا ہے تو اسی نبی کا حق پامال ہوا ہے نبی کی زہمتوں پر پانی پھیرنے کوشیں ہوں یہ بھی نبی کا حق پامال کرنا ہے جس نے ترسٹھ سالہ زندگی میں یہ جملہ کہا جتیز اہمتیں میں نے برداشت کی ہیں اتیز اہمتیں کسی نے برداشت نہیں کی تو نبی کی حق کی پامالی یہ تھی جس نے تیس سالہ زہمتیں کر کے اسلام جیسے راستے کو دنیا کے سامنے پیش کیا دنیا نے اسی راستے کو بدلنے کی کوشیں کی یہ بھی حق نبی کو پامال کرنا تھا یہ بھی حق نبی کو ضائع کرنا تھا اور پھر اس سے بڑھ کر جو نبی کا حق ضائع ہوا ہونا تو یہ چاہیے تھا دنیا اس کی احسان مند ہوتی اس کے دروازے پر شکریہ ادا کرنے کے لیے جاتی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب نبی دنیا سے گئے تھے تو لوگ نبی کی بیٹی کے پاس پرسہ پیش کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب نبی دنیا سے گیا تھا تو نبی کے داماد کو لوگ تازیت پیش کر رہے ہوتے ہیں آج دنیا میں ایک معمولی سنیتہ بھی چلا جاتا ہے تو پورا محلہ اس کے گھر پر تازیت کے لیے آتا ہے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں نبی کا جنازہ گھر میں رکھا ہوا ہے نبی کی وفات ہوئی ہے نبی کی رہلت ہوئی ہے کتنے لوگ نبی کی بیٹی کو پرسا دینے کے لیے آئے ہیں کتنے لوگوں نے نبی کو تازیت پیش کی نبی کے گھرانے والوں کو یہ بھی تو حق کا پامال کرنا ہے یعنی اگر حق کا خیال کیا گیا ہوتا تو کم از کم کوئی ایک تو نبی کے گھر پر آ کر تازیت پیش کر رہا ہوتا اور یہاں تو عالمیہ یہ ہے کہ تازیت پیش کرنا دور کی بات ہے جو دنیا میں کہیں نہیں دکھائی دیا ہے وہ دکھائی دے رہا ہے وہاں پر یعنی جہاں قابل تصور نہیں وہ ہو رہا ہے حق کا اس سے زیادہ پامال کرنا کیسے کہا جا سکتا ہے یعنی تازیت پیش کر دینا تسلیت پیش کر دینا پرسا پیش کر دینا تو دور کی بات ہے اگر لوگ آئے ہیں تو آگو لکنیاں لے کر آئے کہ کبھی آپ نے تاریخ میں یہ سوچا کہ کسی کا باپ مر گیا ہو اور ایسا باپ مرا ہو جو پوری انسانیت کے اوپر احسان کر کے جا رہا ہو جس نے پوری زندگی اسی امت مسلمہ کے لیے سرف کر دی ہو جس نے پوری عالم انسانیت کے لیے قربانیاں دے دی ہو جس نے بڑے سے بڑے امتحانات سے اپنے کو گزارا ہو انسانیت کے لیے جس نے اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے بڑے بڑے امتحانات دے دی ہو آج اسی نبی کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہو جو سلوک ایک عام آدمی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے اگر آدمی تازیت اور تسلیت نہ پیش کرے تو کم از کم اس کے گھر والوں کو کوئی ستانے نہیں جاتا ہے لیکن یہ نبی کی بیٹی کے ساتھ سلوک ہے یہی ربیل اول کی ابتدائی تاریخیں ہیں کہ ادھر پیغمبر کی وفات ہوئی ہے خیالات تو یہ ہوتے ہیں تصورات تو یہ ہوتے ہیں کہ لوگ تازیت کے لیے آ رہے ہوں گے تصویت کے لیے آ رہے ہوں گے فاطمہ زہرہ ہم آپ کو آپ کے باپ کا پرسہ پیش کرنے آئے ہیں تاریخ کیا لکھتی اس کا تو تصور نہیں بلکہ وہاں آگ و لکڑیاں لے کر لوگ آ رہے ہیں جب فاطمہ زہرہ آ کر پوچھتی ہیں کیا اس گھر میں آگ لگا دوگے جو نبی کا گھر ہے کیا اس دروازے کو جلا دوگے جس دروازے پر نبی نے چھ مہینے آ کر سلام کیا ہے کیا اس گھر میں آگ لگا دوگے جس میں نبی کے نواسے موجود ہیں اس سے بڑھ کر علمیہ کیا ہوگا کہ آنے والے عیرے غیرے نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی شان سے اپنے کو مسلمان بھی کہتے ہیں یعنی اگر غیروں سے حقوق پامال ہوں جو اپنے کو غیر ظاہر کر رہا ہو تو یہ اور ہوتا ہے جب کوئی اپنے کو اپنا کہہ رہا ہو اور اس کے بعد حقوق کو پامال کرے یہ اور ہوتا ہے نبی اور آلِ نبی اور دین کے جو حقوق پامال ہوں ہیں دوسروں نے کم پامال کیے ہیں اپنے کو دین والا کہنے والوں نے زیادہ پامال کیے ہیں یہ آگ و لکڑیاں لینے والے لانے والے آپ تاریخ پڑھئے کوئی اور نہیں تھے وہ لوگ تھے جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں وہ لوگ تھے جو اپنے کو نبی کے صحابی کہتے تھے آپ انصار سے بتائیے میں آگ لگا دیں گے اور صرف یہ کہانی گیا ہے بلکہ جب نبی کے بیٹی نے لوگوں کو ان کے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دیا اور لوگوں کو وسیع رسول جانشین رسول خلیفہ رسول تک پہنچنے نہیں دیا ہے تب لوگوں نے دروازے میں آگ لگائی اور یہ بھی نبی کی بیٹی کا امتحان تھا اس نے عظمت دین کا بھی اعلان کیا ہے عظمت نبی کا بھی اعلان کیا ہے کہ اس جلتے ہوئے دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی لیکن لوگوں کو جانشین رسول تک پہنچنے نہیں دیا ہے یہ بھی ایک احسان تھا کہ اگر آئے ہو تو نبی کے بیٹی دفاع کے ذریعے بتائے گی کہ دین کسے کہتے ہیں اور جب سامنے کھڑی ہوئی تو آنے والے بھی کس حد تک انسانیت سے گرہ ہوئے افراد تھے آدمی آج نہیں سوچ سکتا ہے جو واقعات تاریخ میں ہوں ہیں اور یہ خالی جذبات کا معاملہ نہیں ہے یہ خالی مذہب کا معاملہ نہیں ہے یہ خالی جوش عقیدت کا معاملہ نہیں ہے یہ خالی اس بنیاد پر نہیں ہے کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ بعض سے نفرت ہے لہٰذا یہ باتیں بیان ہوتی ہیں نہیں آپ جا کر تاریخ پڑھئے ایسے ایسے واقعات کہ آج ایک عام غیرت من انسان بھی برداشت نہیں کر پائے گا نبی کے عظیم الشان بیٹی جس کی عمر اٹھارہ سال تاریخ لکھ رہی ہے اگر صحیح بخاری کے روایت دیکھیں بہت زیادہ اٹھائیس سال اس اٹھائیس سال میں عمر کیا ہوتی ہے اگر ہم اٹھائیس سال کو مان بلے لیکن آنے والے جب دروازے میں آگ لگاتے ہیں تو یہ بیٹی دروازے ہٹتی نہیں ہے یہ بھی ایک عظمت کا اعلان تھا جلتا ہوا دروازہ اس کے اوپر گل جاتا ہے تب بھی پیچھے نہیں ہٹی ہیں پہلو ٹوٹ گیا پسلیاں ٹوٹ گئیں بازو ٹوٹ گیا نبی کے بیٹی نے قدم پیچھے نہیں ہٹا ہے یہ بھی اس مات کا اظہار تھا کہ آؤ دین کو ہمارے ذریعے سمجھو دین کو کس طریقے سے بچایا ہے دینی اقدار کو کس طریقے سے بچایا ہے سماج تک دین پہنچتا رہے اس کے لئے فاطمہ نے کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں نبی نے جو دین کا راستہ بتایا ہے وہ دین کا راستہ پر عمال نہ ہونے پائے نبی کے بیٹی نے بازو ٹوٹنا گوارہ کیا ہے اور جب لوگ گھر میں آئے ہیں پہلو ٹوٹا ہے پسلیاں ٹوٹی ہیں اس کے بعد بھی فاطمہ زہرہ اس وقت تک لوگوں کو روکتی رہیں علی تک پہنچنے تک جب تک بے ہوش نہ ہو گئی ہیں اور جب بے ہوش ہوئی ہیں تب لوگ علی تک پہنچے ہیں اور جب مولا علی تک لوگ پہنچے تو پھر بنت نبی جب بے ہوشی سے اٹھی ہیں غش سے فاقہ ہوا ہے آپ سوچئے ایک جوان عورت ہو اور ابھی شکم میں بچے کی شہادت ہوئی ہے پسلیاں ٹوٹی ہوں پہلو ٹوٹا ہو بازو ٹوٹا ہو اگر غش سے فاقہ بھی ہوگا تو آدمی کو اپنے درد کا احساس ہوگا لیکن یہ فاطمہ زہرہ کی نگاہوں میں دین اور محافظ دین کی عظمت کا اعلان تھا کہ نبی کی بیٹی نے اس عالم میں اٹھ کر اپنے درد کا اظہار نہیں کیا ہے یعنی تاریخ میں نہیں ہے کہ کراہی ہوں اور یہ کہا ہو کہ میں کتنی تکلیف میں ہوں یہ جملہ معمولی تاریخ کا نہیں ہے کہ پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں انسان کی اگر پسلی ٹوٹ جائے تو آدمی سانس نہیں لے پاتا ہے جس وقت کس سینہ مبارک میں کیل لگی ہے جس سے پسلیوں تک اثر پڑا پسلیاں ٹوٹیں ہیں آپ سوچیں جس کی پسلیاں ٹوٹیں ہوں ابھی پہلو ٹوٹا ہے بازو ٹوٹا اس نے یہ جملہ نہیں کہا ہے کہ کس تکلیف سے میں گزر رہی ہوں صبح علیہ کے مصرم معروسیہ ہے تو بات میں ہے اس موقع پر سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ابو الحسن کہاں ہیں جب یہ سوال کی ابو الحسن کہاں ہیں تو لوگوں نے کہا کہ علی کے گلے میں رسی کا پھندہ ڈال کریں یہ علی کا امتحان ہے دین کے لیے جس علی نے بدر و حد میں بڑے بڑے بہادروں کا مقابلہ کیا تھا لیکن جب دین کو بچانے کے لیے علی کو گلے میں رسی کا پھندہ برداشت کرنا پڑا ہے تو علی نے برداشت کر لیا ہے لیکن دین کو پامال نہیں ہونے دیا اور جب مولا علی کے گلے میں رسی کا پھندہ ہے بنت نبی نے آکر سوال کیا کیا اس دروازے میں اگر ابو الحسن کو نہ چھوڑا تو میں بدعا کے لئے ہاتھوں کو اٹھا دوں گی صرف یہ جملہ کہنا تھا کہ چونکہ نبی کے عظیم الشان بیٹی ہے اس جملات کے آتے ہی آثار قیامت رونما ہوئے اور مولا کائنات علم لدنی کے حامل ہیں علی نے اپنے نگاہوں سے آثار قیامت کو دیکھا فوراں سلمان سے کہا سلمان میں آثار قیامت دیکھ رہا ہوں جاؤ فاطمہ سے کہو کہ بدعا کے لئے ہاتھ نہ اٹھائیں اس لئے کہ اگر آج بنت نبی نے بدعا کر دی تو روح زمین پر کوئی باقی نہیں رہے گا جس وقت جا کر سلمان نے کہا کہ شہزادی بدعا نہ کیجئے تو بنت نبی نے جملہ بھی فرمایا تھا کہ سلمان کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ تمہارے آقا کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے سلمان کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ مولا کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے یہ بھی ایک علی کا جملہ تھا رہتی دنیا تک کہ احسان ہے علی کا جواب یہ دیا ہے شہزادی خود علی نے فرمایا ہے کہ بدعا نہ کیجئے یعنی علی کو یہ گوارہ نہیں تھا معمولی بات نہیں ہے اس ظلم کے باوجود بھی علی نے لوگوں کو گویا ہدایت و نجات کا موقع فراہم کیا ہے فرنہ اگر اس وقت بدعا کر دیتے تو بہرحال کائنات تباہ ہو جاتا ہے نہیں ابھی بھی ہدایت کا راستہ کھلا ہے علی ہاتی ہے علی نے اپنی قربانی دے دی عزیزو یہ تو قربانی مدینہ میں علی کی تھی ایک قربانی کرولان حسین ابن علی کی ہے